بسم اللہ الرحمن الرحیم اداروں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے پرویٹرز کو اپنے جنرلیس کو پروٹیکشن دیں میں بڑا سمبل سوال پوچھتا ہوں تمام چینلز سے وہ آج اس کی فٹیج کو تو دکھا رہے ہیں لیکن کئی ایسے کیمرومن ہمارے ساتھی کئی ایسے ساتھی ریپورٹر ہمارے شہید ہو گئے ولی بابر وہ یا اور معاملات ہوں بہت سے کیسز دھول کے نیچے ڈب کر آج بھی ختم ہو چکے ہیں آج بھی ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا ایک تھپڑ نے آج دہلا دیا میڈیا کو آج میڈیا آزادی نسوان کے اوپر بڑے احتجاج کر رہا ہے کہ جی ایک عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کیوں بھائی عورت کی جان جان ہے مٹ کی جان جان نہیں ہے کیا اس کے بچے نہیں ہوتے اور یقیناً عورت کے اوپر تشدد میں بالکل اس کا حامی نہیں ہوں میں کہتا ہوں بہت غلط ہوا ایک عورت ریپورٹنگ کرنے جا رہی ہے ایک مرد ریپورٹنگ کرنے جا رہا ہے دونوں کو ایکوال پرٹیکشن کے اداروں کی طرف سے دنی چاہیے اور جو ادارے اس کو دینے سے قاسر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ گورنٹ اپ پاکستان تو کیا بند کرے گی وہی شاید اقلاقی طور پر اپنے آپ کو خود بند کر لیں تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بہتر ہو جائے میں آپ کو اپنے ذاتی واقعہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں مجھے پی آئے کے سیٹنگ ڈائریکٹرز نے ڈیٹ تھریٹس دی اپنے آفیسز میں بلا کر میں وہ ریکارڈنگز لے کر گیا میں وہ ایویڈنسز لے کر گیا میں گواہ لے کر گیا وہاں پر ائرپورٹ تھانے کے اندر میں گواہ لے کر گیا پی آئے چیئرمن کے آفیس میں ایم ڈی کے آفیس میں گیا میں نے لیٹرز لکھے میں نے تمام تفصیلات کی میں پرس کلپ تک گیا لیکن مجال ہے کے ساتھ چونکا چاہ ہوا ہو کیونکہ سب کے بینفٹس مندھے ہوئے تھے آج نادرہ سے جو یہ واقعہ ہوا ہے نادرہ کے اندر اس کے پیشے بھی بڑے گہرے حقائق ہیں آپ تھوڑا سا پس منظر میں جا کے گوھر کیجئے گا یہ صرف ٹی آر پی کا کھیل نہیں ہے اس میں بہت سارے اور گیمز ہیں بہت سارے اور تماشے ہیں جو یقین اند بہت جلدی نادرہ کو سامنے لے کر آنے چاہیے جو کہ کرپشن تو ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے صحافی کا کام کرپشن ایکسپوس کرنا اس میں بھی کوئی شباہ نہیں ہے بہت سارے اور ہمیں بہت سارے اور ہمیں بہت سارے اور ہمیں بہت سارے اور اپنے اہلی خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعا میں آتا رکھئے گا اللہ نگے بہان